موسیقی روک کرتے ہیں دلچسپو عجیب نیوز کی جانب تین دن میں سات بریازموں کا دورہ کرنے والے دو بھارتی شہریوں کا نام گینیز ورڈ ریکارڈ بک میں درج کر لیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ڈاکٹر علی ایرانی اور سوجے کمار مطرہ نے محض کچھ گھنٹوں میں سات بریازموں کا دورہ کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا دونوں بھارتی شہری تین دن ایک گھنٹہ پانچ منٹ اور چار سیکنڈ میں انٹارکیٹا سے آسٹریلیا پہنچے جبکہ ان کا سفر چار دیسیمبر کو شروع ہوا اور سات دیسیمبر کو آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں اختتام پذیر ہوا گینیز بک آف ورڈ ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر علی ایرانی پر جوش ٹرائبلر ہیں جن کا خیال ہے کہ ریکارڈ بنتے ہی توڑنے کے لیے ہیں دونوں بھارتیوں نے کہا کہ آج ہم دونوں عالمی ریکارڈ توڑنے میں کامیاب تو ہوئے کیا آپ بھی اپنی چھٹیوں کے دوران آفیس سے آنے والی خون کالز میسیجز اور ای میل سے پریشان ہیں اگر ایسا ہے تو یہ خبر یقیناً آپ کے دل کو تھوڑا حوصلہ دے گی بھارت کی تکنالوجی کمپنی دریم گیارہ نے اپنے ملازمین کو اسی مشکل سے نجات دلانے کے لیے ایک نئی اور دلچسپ دریم گیارہ انپلگ پالیسی متعارف کروائی ہے جس کے پیشن ازر سینئرز بھی اپنے جونئرز اور کالیگ کو ان کی چھٹیوں کے دوران پریشان کرتے وقت سوچنے پر مجبور ہیں کمپنی اور دیدران کے مطابق کوئی بھی شخص کسی ملازم کے انپلک ٹائم کے دوران اگر انہیں ڈسٹرک کرے تو انہیں بانہ سو ڈالر اور ڈھائی لاکھ سے زائد پاکستانی روپے جرمانہ ادا کرنا پڑے گا کمپنی ڈریم کی جانب سے اپنے تمام ملازمین کے لیے ڈریم انپلگ پالیسی متعارف کروائی گئی